نمسکار دوستو آگے ایک اور نیو انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوستو میں آپ سب سے پیدا تو سوری بولنا چاہوں گا کیونکہ میری کافی دنوں سے ویڈیو نہیں آ رہی ہے کیونکہ میری پرسنل لائپ میں تھوڑا سا ایشو ہو گئے تھا اس لیے میں کچھ یہاں پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کروایا تھا لیکن آگے سے اب یہاں پر ریگولر آپ کو ویڈیو یہاں پر اس چینل پر آپ کو ملا کرے گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ فوٹو سوپ کے اندر جو اس طرح کا سیپ میں نے یہاں پر دیجائن کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس طرح کا سیپ آپ لوگ اپنے فوٹو سوپ کے اندر دیجائن کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سیپ کہاں پر کام آتے ہیں جیسے آپ نے کوئی بینر وغیرہ بنایا ہے تو اس میں یہاں پر آپ لوگ اسٹائلس جو سیپ ہوتا ہے نیچے نیچے آپ لوگ ایڈرس وغیرہ کے لیے نام وغیرہ کے لیے جو پٹی دیتے ہو وہ آپ لوگ اس طرح کا سیپ یوز کر سکتے ہو وہاں پر یا پھر آپ لوگ اپنے تھم نیل میں اگر آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو وہاں پر آپ لوگ اپنے تھم نیل میں یوز کر سکتے ہو اس طرح کی سیپ کو تو چلیے آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ اس طرح کا سیپ ہم اپنے فوٹو سوپ کے اندر کیسے دیجائن کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں اور اٹھانے کے بعد میں یہاں پر ہم فائل پر کلک کریں گے نیو پر کلک کریں گے اور کوئی سب ہی ایک ہم پیج دے دیتے ہیں تو ہم نے یہ والا پیج دے دیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے ٹول بار میں آجانا ہے ٹول بار میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایک کسٹم سیپ ملے گا یہاں پر اس پر ہم کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد میں جس color کا آپ لوگ یہاں پر جس سیٹ رکھنا چاہتے ہو اس color کو آپ لوگ یہاں پر select کر لیجئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم نے یہاں پر چلو ہم یہ نجھ لیتے ہیں blue blue color ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم کچھ اس پرقار سے اس کو select کر لگجئے اور یہاں پر اس کو draw کر دیں گے draw کرنے کے بعد میں اب یہاں پر move tool یہاں پر آپ لوگ اس کو کچھ بیچ ओ بیچ یہاں پر کر لیجئے اس کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر filter میں جانا ہے blur پر کلک کرنا ہے motion blur پر کلک کرنا ہے اور ok پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر کچھ اس پرکار کا آپ کے سامنے یہ بن کر آ جائے گا اب اس کے بعد میں یہاں پر جب آپ اس کو distance کو تھوڑا سا بڑھاؤ گے تو یہاں پر اس کا میں distance کو بڑھا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کچھ اس طرح سے یہ تھوڑا سا اور بڑھا ہو رہا ہے یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو اور جتنا آپ لوگ کم کروگے اتنا ہی تھوڑا سا اس طرح سے دیکھے گا اور تھوڑا سا بڑا کر دوگے تھوڑا سا اس طرح سے رکھو گی تو دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا یہاں پر کتنا پیارا یہاں پر سیپ ہم کو دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد میں اوکی پر ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پر یہ ہمارا ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر کوئی بھی نام لکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو اب اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر اوپر ریٹ پر کلک کر دو گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہم نے سیپ لگا لیا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر یہ نام لکھ لیا ہے اب اس کے بعد میں نام اور سیپ کو ہمیں ایک ساتھ جوڑیں گے تو یہاں پر لیئر پینل میں آ جائیں گے اور یہاں پر ہم یہ سیپ سیپ کو ہم کلک کریں گے اور یہاں پر اوپر والی نام کو کلک کیا ہوا ہے پہلے سے ہی اس کے بعد میں اپنے کیبورٹ سے کنٹرول ای بٹن کو پریس کریں گے تو دونوں سیپ اور نام جڑ جائیں گے اس کے بعد میں موٹول کی مدد سے آپ لوگ اس کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے یہ دیکھ سکتے ہو کہیں پر بھی آپ لوگ اس کو اٹھا کر رکھ سکتے ہو جہاں بھی آپ کا رکھنا ہو تو کچھ اس پرکار سے دوستو آپ لوگ بہت آسان طریقے سے اپنے فوٹو سوپ کے اندر اس طرح کا سیپ ڈیجائن کر سکتے ہو سو آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے کہ اس طرح کا سیپ اپنے فوٹو سوپ کی اندر ڈیجائن کیسی کیا جاتا ہے تو سو دوستو ویڈیو اچھا لگایا تو پلیس ویڈیو کو لائک سیر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یوزپول ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے وائٹ قدر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہی بیل آگر مٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو نوٹفیکیزن آپ کو مشاہ ملتے رہے تو تینکیو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹپس نیٹرس کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت